پیار کے نشانی کے طور پر مشہور آگرہ کا تاز محل دنیا کے سات عجوبوں میں شمار ہے تاز محل کا خوبصورتی دیکھنے کے لئے دیش و دیش کی پرٹک ہر سال یہاں اکترت ہوتے ہیں کوئی اپنے پارٹنر کے ساتھ تاز کے دیدار کرتا ہے تو کوئی شاہ جہاں اور ممتاز کی کہانی سن کر آگرہ تک کھیچا چلا آتا ہے کہتے ہیں کہ شاہزہاں نے تاز محل بنوانے کے بعد سب ہی کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیئے تھے تاکہ دنیا میں کہیں بھی دوسرا تاز نہ بن سکے اس کے باوجود دنیا میں کچھ ایسے عمارتیں ہیں جو ہو بہو تاز جیسی لگتی ہیں ویلنٹائن ویٹ میں آپ کو آج سیر کراتے ہیں کچھ ایسی ہی تاز کے کوپی کا جو ہو بہو تاز کے جیسی دیکھتے ہیں پیار کی مثال دینے کے لیے ہمیشہ پریمی جوڑا اکثر تانچ محل کا ذکر کرتا ہے کس سے کہانیوں سے نکل کر اصل زندگی میں بھی لوگ اپنے پریمی یا پریمی کا کے ساتھ ایک بار تاز کے دیدار کرنے کے لیے اتھ سک رہتے ہیں اپنے پارٹنر کا ہاتھ تھام کر چاند کی روشنی میں تاز محل کو نہارتے ہوئے پیار کی قسمیں خانے کی بات تھی الگ ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ دنیا میں تاز محل صرف آگرہ میں ہی استحط نہیں ہے کرونا کال میں اگر آپ آگرہ درشن کے لیے نہیں جا پا رہے ہیں تو ان جگہوں پر بھی آپ تانچ کا دیدار کر سکتے ہیں مہاراشترا کے شہر اورنگاباد میں بی بی کا مقبرہ کے نام سے مشہور امارت تاز محل کی ہو بہو نکل ہے آکار اور پرکار میں یہ اصلی تاز محل کے ساتھ میل نہیں کھاتا لیکن اسے دیکھ کر تاز محل کی خوبصورتی کا اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے بہت کم جگہ میں بنی اس امارت کو دیکھنے کے لیے بھی لوگ دور دور سے آتے ہیں اسے بھارت کا چھوٹا تاز محل بھی کہا جاتا ہے ایسا مانا چاہتا ہے کہ اس مقبرے کو شہزاں کے پرکوتے یعنی اورنگزیب کے بیٹے آزم شاہ نے اپنی ماں دلسار کے لیے یہ امارت بنوایا تھا اس کے علاوہ دوبائی میں استحط ہے تاز محل ویڈنگ ڈیسٹینیشن ویڈنگ ڈیسٹینیشن کے طور پر پرسد دوبائی میں تاز اریبیا کے نام سے بنائی گئے یہ امارت بہت خوبصورت ہے اسے بنانے کے لیے اربو ڈالر خرچ کی گئے تھے اس کے خوبصورتی کے کارن ہی یہاں کے لوگ اسے کراؤن آف اریبیا بھی کہتے ہیں دنیا بھر میں کورونا وائرس کا کیندر مانا جا رہا چین نقل کے معاملے میں سب سے آگے رہتا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ امارت بنانے میں چین کسی سے بھی پیچھے نہیں ہے چھوٹی ریپلی کا بنائی گئی ہے اس امارت میں تاج کی حلکی سی جھلک ضرور نظر آتی ہے محبت شرف شہزہانے ہی نہیں کی تھی دیش میں اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے پیار کے نشانی کو انظام دینے کی کوشش کی ہے بلند شہر کے فیضل اپنی پتنی سے بے حد پیار کرتے تھے تھرونٹ کینسر سے دوہزر گیارے میں ان کے پتنی کی موت ہو گئی تھی اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری قمائی اس مقبری کو بنانے میں لگا دی حالانکہ اس امارت میں ابھی تک سنگ مربر نہیں لگ پایا ہے بھارت سے سٹے بانگلہ دیش میں بھی تاز محل بنا ہوا ہے اسے فلم ڈائریکٹر اسنللہ دوارہ بنائے گیا ہے دراصل اسنللہ بھارت گھومنے آئے تھے اور تاز محل کی کہانیوں سے بہت پرباوت ہوئے تھے اس کے بعد انہوں نے اپنے دیش میں تاز محل ہی بنوا دیا اس تاز محل کو پیار کے نشانی کے لیے نہیں بنوائے گیا ہے اسے بنوانے میں لگ بگ پانچ سال کا سمیہ لگا تھا حالانکہ بانگلہ دیش میں موجود بھارتی دوتاواز نے اسے لے کر آپتی درج کرائی تھی ڈلی کے سرائے کالے خاہ میں بنے ویسٹ ٹو وانڈر پارک میں یہ تاز محل ہستت ہے آگرہ کے تاز محل کی قیمت آج کے سمیہ میں عرب اور روپے ہے لیکن اس پارک میں بنے تاز محل کے خاصیت یہ ہے کہ یہ سکریپ یعنی بیکار ہو چکے سامان سے بنا ہے عام طور پر پر پرانا اور بیکار پڑا سامان کبار میں چلا جاتا ہے لیکن اسی کبار سے یہاں ایک خوبصورت تاز محل بنوائے گیا ہے بیرو رپورٹ خبر ابھی تک موسیقی 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 موسیقی